آج بنانے والی ہوں ایس نیم لیٹر کا کیک تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور اس کا میں کیک بنانے آپ کو سکھانے والی ہوں ہیلو فرینڈز میرا نام ہشی ہو اور میں کیک بناتی ہوں اور آج بنانے والی ہوں ایس نیم لیٹر کا کیک تو یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو میں نے راؤنڈ شیپ کا کیک لیا ہوا ہے اور اس کی کرم کوٹنگ اچھے سے کر دی اور پھر یہ دیکھیں ایک راؤنڈ شرکولیشن کا میرے پاس ایک مول ٹائپ سے تھا تو میں نے اس کو اکدام سینٹر میں رکھا ہوا ہے شیپ لے لیا اس کا میں نے اچھے سے اب اس کو نائف سے ہم لوگ کٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور کٹ کیسے کرتے ہیں تو چلیے وہ بھی دیکھتے ہیں فٹا فٹ سے تو فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پہلے تو میں نے اس کو اکدام بیچ سے دو ٹکڑے کر دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں اکدام برابر شیپ کے کرنے ناب کے آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی اکدام برابر کر سکتے ہیں اور پھر اب اس کے بعد جو بھی ہمارا بیچ کا اسپیس تھا وہ ہمیں نکالنا ہے یہ دیکھئے اکدام بڑیہ طریقے سے ہم نے بیچ کا اپنا سرکولیشن لے لیا ہے اور اس کو دیرے دیرے سے کٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ایزلی اکدام پوفیکٹ طریقے سے کٹ گیا ہے یہ دیکھئے میں نے اس کے ٹو پارٹس کر دیئے ہاف ہاف کر کے اور پھر ایسے راؤنڈ راؤنڈ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا پرفیکٹ ایس لیٹر بن جائے یہ دیکھئے کافی بڑیہ طریقے سے یہ ہمارا کٹ ہو رہا تھا ایک دم راؤنڈ شیپ کو اور یہ دیکھئے پھر میں ایک دوسرا بیس لوں گی اس پہ جو ہمارے کٹنگ کیے ہوئے ہیں ان کو نکالنا ہے یہ دیکھئے بہت بڑیہ طریقے سے پھر یہ دیکھئے ہم ساتھ میں اپنا کلین بھی کرتے جا رہے ہیں جو بھی ایکسٹرا کرمز ہمارے نکال لیں ان کو ایک میں نے پلیٹ لے رکھی ہے اس میں اچھے سے اس کو نکالتے جا رہے ہیں اور پھر ایسے ایک ایک لیٹر کر کے جو ہمارا ہاف تھا یہ بیچ سے نکال کے اس کو بہت اچھی طریقے سے پاوفیکٹ سے اور بہت لائٹ ویٹڈ ہاتھ سے اس کو نکالنا اگر آپ زور دیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا اور بہت پیار سے نکالنا ہے آپ اس کو منہ سمجھئے ایک دم بہت آسانی سے کام کرنا ہے تو میں فٹا فٹ سے ایسلی اس کو نکالنے کا ٹرائی کر رہی تھی اور اس کو نکالنے کے لیے لگے گا ایک ہمیں بیس تو فٹا فٹ سے بیس اپنا اٹھانا ہے تو فرنس یہ ہمارے راؤنڈ شیپ کا وہ تھا بیس اور آپ کو اس میں سیٹ کرنا پڑے گا تو اس سے پہلے اس میں آپ کو کریم لگانے پڑے گی یہ دیکھئے اس میں پہلے تو میں نے بیس میں کریم لگا لی اچھی دریقے سے اور اب اس کو اچھی دریقے سے ایک آرام سے نکالنا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور یہ میں فرس ٹائم بنا رہی تھی پر میں بہت زیادہ ساتسفائیڈ تھی بہت اچھا اور بہت زیادہ پیارا کیک بنا ہوا تھا یہ جیسا میں چاہ رہی تھی ایک دم اس چاہ رہی تھی اور ایک دم پروپر جیسا کی میں نے سوچا تھا سیم ویسا ہمارا بن گیا تھا تو آپ لوگ یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور کتنا پیارا کیک لگا اور کیسے میں نے اس کی ڈیزائننگ کی کیا کیا ہے تو آپ لوگ یہ ضرور دیکھئے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں پرینٹس اندر سے آپ کو یلو لگ رہا ہوگا یلو اس لیے کیونکہ یہ رسملائی فیور کا کیک تھا اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ رسملائی فیور کا کیک کیسے بنتا تو آپ لوگ میری پرانی ویڈیو پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیسے فیلنگ کی جاتی ہے تو یہ دیکھیں ایسے میں نے دونوں کٹ کر کے اور پروپر ایس بنا لیا اور پھر اس کی نورمل سی آئسنگ کر لی تھی پھر یہ دیکھیں آئسنگ کرنے کے بعد میں نے تھری ڈیفرینٹ کلر کی کونس بنائی ہوئی تھی پہلا تو ہمارا پنک کلر کا تھا سیکنڈ ہمارا وہ یلو تھا اور پپل تھا تو یہ دیکھیں پہلے فلارس بنا لیے جو بھی ہمارے پنک سے فلارس تھے سارے تو پہلے میں نے بنا لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت بڑی طریقے سے سارے پنک والے فلارس میں نے بنا رکھے ہیں اور اس کے بعد میں پھر یلو سے اپنا ورگ کمپلیٹ کروں گی اور لاس میں بلیو سے اور یہ والی ڈیزائن نہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی یہ والا کیک تو میں نے اپنی ممہ پاپا کے لیے بنایا تھا دونوں کا نام ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کمیٹ میں بتائیے ایس سے دونوں کا کون سا نام سٹارٹ ہوتا ہوگا اور انہی کے لیے میں نے کیک بنایا تھا میں نے خود فرس ٹائم ٹرائی کیا تھا کیونکہ یہ گھر کا کیک تھا مجھے یہ تھا کہ کچھ گڑ بڑ بھی ہو جائے گی تو چلے گا کیونکہ یہ گھر کا کیک ہے اور آپ کچھ بھی نیا ٹرائی یا کچھ بھی ایکسپریمنٹ صرف گھر کے کیکوں پر کر سکتے ہیں تو یہ میرے دمائن میں کافی ٹائم سے تھا پر مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا پر میں نے سوچا سب کچھ ارجس کر کے میں یہ ممہ پاپا کیلئے کیک تو بلکل بنانے والی اور میں نے بنایا بھی اور کافی سندر کافی پیارا ہمارا کیک بن بھی گیا تھا اور یہ دیکھئے پہلے تو میں نے پنگ سے فلارس بنایا ہے اور یلو سے فلارس بنایا ہے اب میں بلو سے فلارس بنا کے اس کی کوٹنگ کمپلیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لو کافی بڑیا طریقے سے اور پھر مجھے جہاں جہاں پہ اسپیس لگ رہا تھا میں اپنی تینوں کون اٹھا چکی تھی اور ان سے جہاں جہاں پہ اسپیس لگ رہا تھا سارا میں فیلنگ کرتے جا رہی تھی جہاں پہ یلو بلو پنک جہاں پہ جو بھی اسپیس لگ رہا تھا سارا اسپیس میں نے کور کیا بہت بڑیا طریقے سے یہ دیکھئے پورے کیک کو کافی اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا تو فٹا فٹ سے کے بعد آپ کو میں جس سامنے سے دکھانے والی ہوں کی کیسے ہمارے کیک کا لک لگ رہا تھا اور یہ دیکھئے فرینڈز کچھ ایسا ہمارے کیک کا لک لگ رہا تھا جو کہ بہت زیادہ پیارا تھا بہت زیادہ سندر تھا آپ لوگ کو کیسے لگا یہ کیک کا ڈیزائن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریے با با فرینڈز